سبسکرائب کیجئے کچن ویس سونا کو اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مشنا ہو تو فرنز آج ہم بنائیں گے کریلی کی سبزی اور یہ کریلی کی سبزی اتنی ٹیسٹی بنیں گے آپ کی کیا آپ کھائے بھی نئسے رہ ہی نہیں پائیں گے اور جس کو کریلی پسند نہیں بھینا اس کو بھی یہ سبزی بہت پسند آنے والی ہے اسی لئے میرے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مشنا ہو تو چلیے اس کی ریسی بھی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں دیکھئے فرنز میں نے لیے چھے کریلی آپ کوئی بھی سائز کے لے سکتے ہیں اور اسے میں نے بیسے سے کٹ لگا کر اس کے سارے بینج اندر کے نکال کر اسے اچھے سے ساف کر لیا ہے اور ہمارے سارے کریلوں کے اندر ہم نمک اور نیمو بھر کر ایک گھنٹے کے لئے سائیڈ میں رکھ دیں گے جب بھی آپ کریلی کی سبزی بنا رہے ہیں تو آپ یہ پروسس ضرور کرنا اس سے کریلے کے ساری کرواہٹ نکل جاتی ہے اور سبزی آپ کی اچھی بنتی ہے آپ سبزی بنانے سے پہلے ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے بھی آپ اسے کر کر سائیڈ میں رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے میں سبھی کریلوں کے اندر نیمو اور نمک بھر کر رکھ دوں گی اور یہ جو بچا ہوا نیمو کا رس ہے اسے بھی ہم اوپر سے ایسے ڈال دیں گے تو چلیے کر لیتے ہیں اسے سائیڈ میں آدھے سے ایک گھنٹے کے لئے اب میں نے انڈیکشن پر رکھ دیا ہے ایک توا اور اس میں ایٹ کریں گے ہم ایک کپ مونگ فلی مونگ فلی کو اچھے سے ہمیں روست کرنا ہے اچھے سے ہم اسے بھون لیں گے اور اس کا اچھل کا نکال کر ہم اسے گرائنڈر میں تھوڑا سا گرائنڈ کر دیں گے دردرہ سا دیکھیں میں نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اب میں نے انڈیکشن پر ایک برطن چڑھا لیا ہے اس میں ہم ہماری کریلے پکا لیں گے کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہمیں 50% ہی ہمارے کریلے کو گلانا ہے یعنی کہ کریلے ہمارے 50% ہی پکنی چاہیے اتنا ہی ہمیں اسے پکائیں گے تو دیکھیں ہمارے 50% کریلے گل چکے ہیں اچھے سے پک چکے ہیں اب اسے ہم نکال لیں گے اس طرح سے سارے کریلے ہم نکال لیں گے اس سے اب ہم کریلے کے ایک نائف کے مدد سے پیس کر لیں گے آپ کے حساب سے آپ کوئی بھی سائز کے کٹ کر سکتے ہو دیکھیں میں اس طرح سے کٹ کر رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے میں نے پورے کٹ کر لیا ہے تو چلیے یہاں پر میں نے انڈیکشن پر رکھ دی ہے کڑھائی اس میں ہم ایٹ کریں گے 1 فورت کپ آئل تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے ہمارا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون ادھر گلیسن کا پیسٹ اسے اچھے سے بھون لیں گے اب ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے 1 تیسپون ہلدی پاوڈر اسے بھی اچھے سے بھون لیں گے اب ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹیسپون لارمیش پاوڈر دیکھیں اچھے سے ہم لارمیش پاوڈر بھون لیں گے اور اس میں میں نے جو مسالے ایٹ کیا ہے وہ بیسک سے مسالے ایٹ کیا ہے جو ہماری گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں آسانی سے دو کٹے ہوئے ٹیماتر ایٹ کریں گے میڈیم سائز کے ٹیماتر سوفٹ ہونے کے لیے میں اس میں ایٹ کروں گی 1 ٹیسپون نمک نمک دانلے سے ہمارے ٹیماتر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے دو منٹ کے لیے اس کی لیے لگا کر ہم اسے پکنے دیں گے دیکھیں دو منٹ ہو چکی ہے ہمارے ٹیماتر اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں کرے لے ایٹ کر لیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم مسالے میں پورے کوٹ ہونے چاہیے اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر سے اسے ہم دو منٹ کے لیے لیڈ لگا کر رکھ دیں گے دو منٹ ہو چکے اب اس میں ایٹ کروں گی میں مونگ فلی جو ہماری درداری پیسی ہوئی تھی اچھے سے مکس کر لیں گے مونگ فلی ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے ہم اس میں تاکہ یہ نیچے نہ لگے اسے ایک بار مکس کر لیتے ہیں اچھے سے پانچ منٹ کے لیے ڈھککن لگا کر ہم اسے پکا لیں گے دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری سبزی بھی بلکل ریڈی ہے اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا ایٹ کریں گے ہم مکس کر لیں گے تو چلیے تیار ہے ہماری کریلی کی سبزی کر لیتے ہیں اسے سرف تو دوستوں کیسی لگے آپ کو میری کریلی کیے سبزی سمپل سی اور ٹیسٹی سی ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کر اللہ حافظ